بسم اللہ و الحمدللہ و الصلاة والسلام على رسول اللہ و بعد پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کو شفاعتہ فرمائے اور صحت ایک عاملہ عجلہ اور دائماتہ فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ جو صورت آپ نے بتائی ہے ان کی وہ حرکت نہیں کر سکتے اور ہاسپیٹل میں ہیں اور ایک بیڈن کا فکس ہے ایک جگہ پر تو الدین و یسرن دین بہت ہی آسان ہے اور ربا کا فرمان اللہ یکلے فاللہ نفسن اللہ وسعہا کہ اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا تو ان کو کوئی تکلیف یا مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بزو نہیں کر سکتے تو نہ کریں لیکن تیمم کر پائیں تو بہتر ہے اور اگر وہ تیمم بھی نہیں کر سکتے اب بتا رہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہلتے تو کوئی ان کا ساتھی ہو جو تیمم کروا دے انہیں مٹی میں ایک ہاتھ مار کے اور ان کا ہاتھ اور ان کے موں کو پھیر دیں اور پھر نماز میں ادا کر لیں اب ظاہر ہے کہ ان کے آزا حرکت نہیں کر رہے آخری حد یہ ہے کہ آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لیں یعنی قیام میں کچھ آنکھیں اوپر ہوں رکوع میں نیچے سجدے میں اور نیچے اس طرح پڑھ لیں دین میں بہت ہی آسانی ہے اور قبضہ رکھونا ضروری ہے لیکن جو سورجال بتا رہے ہیں وہ بھی ان کے لئے باعث تکلیف ہے جیسے جس وضع میں ان کے بیٹھ کو رکھا گیا ہے اسی وضع میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ ان کو صحت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ